بھارت ایک کرشی پردان دیش کہا جاتا ہے لیکن دیش میں اب بھی بھوک سے موتے ہو رہی ہیں یہ موت اس بار بی جے پی شاشت راجج جھارکن میں ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے بھی جھارکن میں ایک معصوم کو بھوک سے تڑپ تڑپ کر موت ہو گئی تھی اب پھر یہی معاملہ جھارکن میں آیا ہے تین دن کے اندر جھارکن میں بھوک سے موت کے دو معاملے سائمنا ہے اب چترہ جلے کے پریم نگر علاقے میں ایک مہلہ کی موت ہو گئی ہے پریوار کا دعویہ کے مہلہ کی موت بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے مرتق مہلہ کے بیٹے کا دعویہ کے پیسوں کی کمی کے قارن اس کی ماں نے بیتے دس دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا مرتق مہلہ کورا بیننے کا کام کرتی ہے اور اسی کے سارے اپنا پیٹ پالتی تھی گری مہلہ کی موت کے بعد بیٹے گوتم کمان نے ایک سو آٹھ ایمبولنس پر فون کیا لیکن ایمبولنس نہیں آئی بیٹا اپنی ماں کے شف کو کندے پر رکھ کر ڈیر کلومیٹر پیدل چر کر اٹھ خوری کے سرکاری اسپطال پہنچا حالانکہ اسپطال پر شاشن کا دعویہ کے مہلہ کی موت کی وجہ ٹی بی کی بیماری ہے جھارکنڈ میں بھوک سے موت کا ایک معاملہ دو دن پہلے بھی سامنے آیا تھا جھارکنڈ کے گریڈ جلے میں 62 سال کی سویترہ دیوی کی بھی موت ہو گئی تھی پریوار کا دعویہ کے پریوار میں آرتک تنگی ہے جس کی وجہ سے بیٹے کئی دنوں سے گھر میں چولا نہیں جلائے جس کی وجہ سے سویترہ دیوی کی جان چلی گئی اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ بی جے پی شاشت راجے میں یہ لگاتار بھوک سے ہو رہی موتوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اس کے اوپر راجے سرکار دھیان نہیں دے رہی ہے کیندر سرکار جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے ان کے دعوے کی کیندر و راجے سرکار کی پول کھلتی نظر آ رہی ہے